ہم دارجلنگ سے کلیم پونگ کے انہیں نکل چکے تھے اور راستے میں پہلے تو یہ جو راستہ تھا دارجلنگ سے کلیم پونگ کا وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا مطلب لگ رہا تھا کہ منی گارڈن ہے تو ضرور ہر کسی کو اس روٹ میں آنا چاہیے یہ جو لنکنگ روڈ ہے دارجلنگ سے کلیم پونگ کی ضرور آپ کو ٹرابل کرنا چاہیے بیچ راستے میں ہمیں ایک بہت اچھا سپرائز ملا ہم نے یہاں پر ایک پارک دیکھا جو ٹھیک شاید بیچو بیچ سیجویٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت یہ پارک تھا بہت رنگ برنگے فولوں سے سجا ہوا لمبے لمبے پیڑ اس میں تھے اتنا خوبصورت یہ پارک تھا کہ شبدوں میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی ہے یہاں آ کر ایک پار اس ایکسپیرینس کرنا اس نائچرل بیوٹی کو ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے سب کسی کا رنگ برنگے فولوں کے بیچ جب آپ ہوتے ہیں اور ان میں سے جو بھینی بھینی سگند آتی ہے اتنی زیادہ رفریشنگ ہوتی ہے مطلب آپ کے جتنے بھی ڈپریسنگ تھوٹس ہیں اس ٹائم کے لیے وہ سارے دماغ سے کلیر ہو جاتے ہیں آپ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں رچ آکسیجن آپ کو ایسی جگہوں پہ ملے گا اور اتنی اچھی خوبصورتی ہے کہ ہر طریقے کا افساد جو ہے وہ آپ کے دماغ سے بلکل پوری طریقے سے کلیر ہو جاتا ہے تو ضرور آنا چاہیے میں بھی ہالیڈے موڈ میں تھی اور ہم وزٹ کرنے گئے تھے دارجلنگ اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کلنپوم بھی جائیں گے اور یہ جگہ بیچ میں جو پڑی لامہ ہٹا پارک بہت ہی خوبصورت تھی ہر کسی کو اگر آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور اس طریقے کی ٹرپ ضرور کرنی چاہیے جہاں آپ پرکٹی کے قریب ہوتے ہیں نیچر سے ہم جتنا جڑتے ہیں ہمارے سارے افساد ختم ہو جاتے ہیں ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے ترو تازگیم حسوس کرتے ہیں جو دن روز مرہ کی جو ہماری دن چریا ہوتی ہے اور جتنا سٹریس ہوتا ہے وہ سارا سٹریس لیول اگدم سے ختم ہو جاتا ہے آپ خود دیکھیں کتنی زیادہ ہریالی ہے اس جگہ پہ کتنی من محق جگہ ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں ضرور وزٹ کریں یہ ولاغ میں نے اس وجہ سے بنایا تاکہ آپ کم سے کم اس خوبصورتی کو میرے ویڈیوز میں دیکھ کر انجوائے کر سکیں اور ہیلنگ ویدہ میں میرا مقصد بھی یہی ہے یہاں ضرور آئیں اگر آپ داجلنگ کا ٹرک پلان کر رہے ہیں تو آپ یہاں ضرور آئیں یہ جو جگہ ہے وہ داجلنگ سے کلنپونگ کے راستے میں پڑتی ہے شاید بیچو بیچ ہی کہیں پڑتی ہے بہت اچھی جگہ ہے آپ یہاں ضرور آئیں اور خود کو ترو تازگی سے بھر دیں موسیقی موسیقی